بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل علی امین گنڈاپور جو تقریر کر چھوڑی جس طرح سے عمران خان سے متعلق گفتگو کی وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے پھر جنید اکبر خان صاحب نے جو کچھ کہہ دیا جس طرح سے مقدمہ لڑا جو سوالات اٹھائے وہ بڑے دلچسپ ہے ایک نکتہ چونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں جنید اکبر خان نے یہ کہا کہ جب نو مئی کے واقعات ہوئے تو دس گیارہ تاریخ کو ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے کارکنان اب جو لوگ ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو وہاں پہ جو نامعلوم افراد تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا یعنی انتخابی نشان نہیں ہوگا اور الیکشن سے این پہلے سپریم کورٹ پاکستان نے بھی وہی فیصلہ دیا ہے اب انہوں نے سوال فلور آف دیا ہوس کے پر اٹھایا کہ آپ یہ بتائیے کہ ان نامعلوم افراد کو پہلے کیسے پتا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ کیسے دے دیا قاضی فائز جیل صاحب تو کہتے ہیں سچ بولے اور سچ اپنے آپ کو آزاد کرے اب اصل بات یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور کی تائیوناتی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم دباؤ ڈال کے عمران خان سے یہ تبدیل کروالیں گے انہوں کو کہیں گے ویڈرو کر لیں اور یوں ایک میسج جائے گا جی تحریک انصاف وہ جنید اکبر خان نے کہا کہ آپ نے کراس لگایا تھا ہم کراس مٹا کے آئے ہیں آپ نے کراس لگانے کی کوشش کی ہم ہاتھ توڑ دیں گے اب علی امین گھنڈاپور کہہ رہا ہے ایک ہفتہ ہے آئی جی صاحب آپ بے گناہوں کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کریں ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں اب اگلا مرحلہ علی امین گھنڈاپور پیچھے رہیں گے بات تھوڑی آگے چلی گئی ہے آج قومی اسیملی میں دو تین لوگ جو بولے اس میں ایک محمود خان اچک زیبی تگڑا بولے آمد ڈھوگر صاحبی بولے ایون بیریسٹر گوھر نے جو جملہ بولا انہوں نے کہا بچوں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ جیت گئے ہیں اب عمران خان نے اس سے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اچھا میں آپ کے سامنے ذرا دو فیصلے رکھنا چاہتا ہوں ہماری بدقسمتی دیکھئے اور اس ملک کے نظام کے چلنے کا طریقہ کار سب دیکھئے سرفراز بگٹی نگران حکومت میں نگران وزیر داخلہ تھا اس نے حکومت چھوڑی حکومت کے مزے لیے اور الیکشن کے این موقع کے اوپر آکے پیپرز پارٹی میں شامل ہو گیا اور آج وہ بلا مقابلہ وزیر اعلی بلوچستان منتخب ہو گیا ہے اب اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی کی بات ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کوئی توہین ہو سکتی ہے منڈیٹ کی کہ کیا آپ تب غیر جانبدار ہو سکتے تھے جب آپ نگران حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اگر آپ نے ان جیسے لوگوں کو بلوچستان یا باقی جگہ پہ حکومتیں دینی ہے پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر تو آپ کی اکل کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے پھر تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ وہ کتنے کوئی دانش ہوا رہے ہیں اور آپ کتنے کوئی دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر ایک اب ایک فیصلہ یہ ہے اور پیپرز پارٹی اس حد تک گئی ہے سب کو پتہ ہے سرفراز بکٹی کی کیا اس کی کوالیفیکشن ہے اس کا کیا کریٹیریا ہے وہی جو انوارولک کاکڑ کا ہے اور انوارولک کاکڑ اور سرفراز بکٹی ایک ہی جگہ کی امیدوار ہیں اب مجھے مت کہیے گا کہاں کے آگے چلتے ہیں دوسری جارے پہ بران خان نے علی امین گنڈا پور وہ اس کا اپنا کھلاڑی ہے لیکن اس نے ایک اور فیصلہ کر کے کام یا سگنل دیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے عمران خان ماضی کے اندر جس طرح میں نے آپ کو کہا انسان سیکھتا ہے انسان ایوالو ہوتا ہے آج میں ایک مختلف انسان ہوں میں آج سے کچھ سال کے بعد مختلف ہوں گا اور آج سے پانچ سال پہلے میں ایک مختلف انسان تھا اور یہ ہماری سوچ ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے جاری رہنا چاہیے انسانوں کو سیکھنا چاہیے میں جاکر غلط ہی پہ تھا آج میں اس کو صدار سکتا ہوں ہو سکتا ہے جہاں میں کل ٹھیک تاریخ غلط ہوں گیا ہوں یہ ہوتا ہے انسانوں میں اور یہ چلتا رہنا چاہیے اب تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا فیصلہ لی ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے صدر کا الیکشن ہو رہا ہے کل آصف زرداری کے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائے جائیں گے پر سو تین تاریخ کو آخری تاریخ ہے اور نو تاریخ کو صدر کا الیکشن ہونا ہے چونکہ اسمبلیوں کا الیکٹورل کالج پورا ہو چکا ہے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے جو آپ نے مقصود نشستوں کا اب تو وہ فیصلہ بھی سکندر سلطان راجہ صاحب دبا کے بیٹھے ہوئے کریں فیصلہ اگر آپ نے دے نہیں ہے نون لیگ کو پیپرز پارٹی کو وہ سیٹیں دے دیں یہ میڈل بھی آپ کے سر رہے اور عمران خان پورے فخر کے ساتھ یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ بھی دھوکہ کیا گیا تھا اب تحریک انصاف کا کیا فیصلہ ہے کیا تحریک انصاف فضل الرحمان کو اپنا امیدوار صدارتی بنانے جا رہی ہے یہ بھی خبر ہے لیکن یہ خبر اس وقت تک مچور نہیں ہوئی خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ جنہوں نے آج اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا قرارداد لے کے آئے عمران خان کی رہائی کی قرارداد لے کے آئے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے الگ کرنے کی اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنا صدارتی امیدوار کی حمایت کرنے جا رہی ہے وہ کون ہے محمود خان اچکزئی ماضی میں عمران خان ان کی چادر کا لے کے وہ مزاک پر اڑا چکے ہیں لیکن یہ سیاست ہے آپ سیکھتے ہیں آپ آگے جاتے ہیں آج جب محمود خان اچکزئی آپ کا امیدوار ہوگا تو یہ میسیج علی امین گنڈا پر سے زیادہ تگڑا میسیج ہے اور دیکھئے پاکستان میں پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں جو ہیں ان کی سیاست کا رخ کیسے تبدیل ہو گیا ہے اور ان کو کیسے ریالائز ہو گیا ہے کہ پبلک پلس کیا ہے یہ بہت ایک عجیب سا معاملہ پاکستان کے اندر اور یہ ایک نئی ڈیمنشن بنتی ہوئے میں دکھائی دے رہی ہے اب محمود خان اچکزئی با مقابلہ آصف علی زرداری جب ہوگا تو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے بھاشن دینے والے جمہوریت پسند ہیں آئین پسند ہیں کیا وہ عاصف زرداری کو محمود خان اچکزئی سے بہتر امیدوار قرار دیں گے اس کو زیادہ آئین پسند اور جمہوریت پسند قرار دیں گے یہ ہے عمران خان کا بہترین سا ٹھیک ہے مخالفت کی بلکل ٹھیک ہے عمران خان اپنے گھر میں نہیں کوئی اور امیدوار اس کو لگ رہا ہے جو بہتر سگنل جائے گا اس نے کر دیا کیا کا بہت ہے بلکل چیک بہت ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ میسیج بہت تکلیف دے گا اسی طرح سے جیسے آج فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑی ہوئی تقریریں دے رہی تھی آپ روک نہیں سکتے پرداشت کریں یہ ہے آٹھ فروری کی فتح یہ ہے وہ سب کچھ آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آٹھ فروری کو لوگوں نے کر کیا دیا ہے آپ نے فارم فورٹی سیون بنا لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لوگوں کی آوازیں ان کا بلند ہوتی جائیں گی ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر جو پبلک ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے اس کا کریڈٹ ظاہر عمران خان کو جاتا ہے اب ایون اگر مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہو جس میں رانہ سنا اللہ خود ہوں نصار جٹ سے ہارنے والے کہ ہم تو سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور بات نہ کرنے کا رویہ تو تحریک انصاف کا ہے بلکل ٹھیک ہے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں پہلے اور آپ ہمارا حق مار کے پھر کہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے یہ نہیں ہو سکتا اور ایون یہ منانے کے لیے آج نواز شریف وفد لے کے مولانا فضل الرمان کے پاس گئے تھے انہوں نے بھی حامی نہیں بھاری اور جس حکومت میں فضل الرمان نہ بیٹھے وہ حکومت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور فضل الرمان نے بھی کہہ دیئے میں فوری طور پر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا لیکن ہم فلال اپوزشن بینچز میں بیٹھیں گے اور اگر کل کو کچھ ہوا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اب کل آپ کے لیے ایک نئی پرابلم ہوگی اور نئی پرابلم کیا ہے نئی پرابلم یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف اتجاج کرنے جا رہی ہے اور دن گیارہ بجے وہ ملگیر اتجاج کریں گے اور کل بڑے عجیب و غریب سے مناظر ہوں گے کیسے کل خیبر پختون خواہ میں ان کی حکومت ہوگی اور وہاں پہ آپ اتجاج کرو گئے تو نہیں ابھی رعو فسن کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا کل اتجاج صرف ایک دن کے لیے ہے لیکن وہ تحریک میں تبدیل ہوتا یا نہیں ہوتا یہ کل ہم رد عمل سے اس کا اندازہ لگائے گے عمران خان کے اوفیشٹ ویٹر ہینڈل سے اب سے تھوڑ دیر پہلے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے پاکستانیوں اس ناجائز حکومت کو آپ نے کبھی قبول نہیں کرنا اپنے ووٹ کے حق کی بدترین پامالی کی خلاف ورزی پوری قوم باشمول صبائی اور قومی اسمبلی عراقین مقامی تنظیم مقرر کردہ مقامات پر پر امن احتجاج کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت ہے یعنی کل عراقین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں جیتے ہوئے بھی اور وہ جیتے ہوئے جن کو ہرا دیا گیا وہ بھی احتجاج کریں گے ابھی حکومت سازی کا عمل پورا نہیں ہوا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا وہ خورم دستگیر کہہ رہے تھے جی یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور دیکھیں ہم یکسوئی سے کام کریں گے بلکل ٹھیک ہے اور وہ فرما رہے تھے احسن اقبال کے اپوزیشن اس ملک کے خاطر سنجیدگی کا مظہرہ کرے تو سنجیدگی کیا ہے آپ کی سیٹیں نکل گئی ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں اور آپ قبول کر لیں جی لوگوں نے نواز شریف کو کیا ہے یا باقی کو ایسا تو نہیں ہے ابھی تو فضل الرمان نہیں سڑکوں پہ آئے وہ آج کہہ رہے تھے کہ ہمیں سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم نہیں ہوتی صاف شفاف انتخابات خواب ہی رہیں گے یہ فضل الرمان کی گفتگو ہے اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تحریک انصاف کے دور میں بھی آزادی مارچ کیا تھا اور جس طرح یہ سب کہہ رہے تھے مریم نواز شریف صاحب آئی فرما رہی تھی ہماری حکومت میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے پھر انہوں نے کہا جی ہم جنہوں نے ہمیں حکومت نہیں دی ہم ان کو بھی رمضان پیکج دیں گے ایک تو اپنے اپنے جیب سے نہیں دینا نمبر ون دوسرا اگر میرٹ پر حکومت آتی شفافیت پر حکومت آتی تو آج آپ وزیر آلہ بھی نہ ہوتی یہ سب کو پتا ہے یہ آپ کو جتوانے کا اس سیڈ پر بٹھانے کا مطلب لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ شریف خاندان زرداری خاندان کے بچوں کی نوکری ہر صورت یقینی بنائے جائے گی وہ قوم کے منڈیٹ کو روند کے کیوں نہ بنانی پڑے اور یہ آپ نے وہ جو گورنر ہاؤس میں جس نے آپ کی اوٹ ٹیکنگ ہوئی تھی اور آپ نے اپنے چچا کو اور والد کو بٹھا کے پیغام دیا تھا کہ یہ فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے اور یہ ہم آپ پر رول کریں گے چلے یہ پاکستان کے لوگوں کو آپ نے چیلنج دیا ہے تو امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اس پہ کچھ نہ کچھ اپنا رد دیں بل تو دیں گے ظاہر ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں ایک خبر سن لیجئے یہ شاید بہت سارے لوگوں کو پریشان کریں وہ خبر لاہور سے انصداد دیشتگردی خصوصی عدالت نے نو مئی کے جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی زمانت منظور کر لیا ابھی مزید انتظار کریں بہت ساری خبریں آئیں گے اپنے محصرہ خیال لکھئے گا خدا حافظ